السلام علیکم دوستو ہم میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اللہ نے انسان پر مختلف وقتوں میں مختلف قسم کے انعام و قرام نازل فرمائے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک قوم پر ایسا بھی انعام فرمایا کہ جس کی مثال نہیں ملتی ان کے لیے آسمان سے کھانا اترتا تھا ان پر بادل سایا کرتے تھے ان کے کپڑے نہ پھڑتے اور دیگر بے شمار انعامات جن کو سن کر اقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے جی ہاں یہ تمام باتیں حیرت انگیز ہیں لیکن یہ تمام انعام و قرام کسی قوم پر ہوئے اور اس قوم نے ایسی کیا نافرمانیاں کی جن کی بنا پر نہ صرف یہ غزہ آسمان سے اترنا بند ہو گئی بلکہ دنیا پر خوراک کے خراب ہونے کا آغاز ہوا ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دوستو یہ غزہ جسے منو سلوہ بھی کہتے ہیں یہ بنی اسرائیل پر اتاری گئی یہ تب کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو سمندر میں گرک کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے بنی اسرائیل کو دریا کے بیچ و بیچ راستہ بنا کر فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی فرعون سے نجات حاصل کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سرزمین مقدس یعنی ملک شام کا رخ کیا جس کا وعدہ قوم بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا لیکن اس وقت ملک شام پر بدترین کفار قوم قوم عمالکہ کا قبضہ تھا یہ قوم نہائی جنگجو اور ظالم و جابر تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم خداوندی سے بنی اسرائیل جن کی تعداد چھے لاکھ تھی ان کو لے کر ملک شام کے قریب پہنچے تو بنی اسرائیل نے خوف کے مارے اس ملک میں داخل ہونے سے انکار کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس شہر میں نہائی جزالی مجابر قوم رہتی ہے جب تک یہ یہاں سے نہیں نکلیں گے ہم اس ملک میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ اور آپ کا خدا جا کر اس قوم سے جنگ کریں ہم یہی بیٹھے رہیں گے ان کے اس رویے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت صدمہ ہوا ان کی اس نافرمانی پر اللہ نے ان پر یہ عذاب نازل کیا کہ وادی تیہ جس میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہ وہاں پر چالیس سال تک بٹکتے رہے اور وہاں سے نکل نہ پائے اس وادی کا کل رخبہ ستائیس میل تھا روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل سارا دن سامان اٹھا کر سفر کرتے اور رات کو پڑاؤ کرتے جب اگلے دن صبح ہوتی تو وہ خود کو گزشتہ دن کے آگاز پر ہی پاتے جب اس قوم کو یہاں پھن سے ایک ہفتے کا عرصہ گزرا تو ان کا سارا سامان خرد و نوش ختم ہو گیا اس سنگین صورتحال کو دیکھتے ہوئے ساری قوم توبہ و استغفار کرنے لگی اپنی قوم کے اس حال کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر بہت رحم آیا جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی قوم کی سفارش کی اور اللہ سے اپنی قوم کو معاف کرنے کی درخواست کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میدان میں بنی اسرائیل کے لیے بے پناہ نعمت نازل فرمائی یہاں تک کہ جب یہ قوم بنی اسرائیل کو پانی کی پیاس محسوس ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک چٹان پر اپنا آسا مارا تو اس میں سے بارہ قبیلوں کے لیے بارہ چشمیں جاری ہو گئے یہ میدان چونکہ ایک چٹیل میدان تھا یہاں کوئی سائے دار جگہ رہا تھی اس لیے اس میدان میں سارا دن ایک بہت بڑا سفید بادل ان پر سایا فگن رہتا تاکہ بنی اسرائیل کو سورج کی تپش سے محفوظ رکھا جا سکے اور رات کے وقت اس میدان میں ایک بڑا سفید چبکدار پتھر اترتا جس کی روشنی میں بنی اسرائیل اپنا کام کاج رات کے اندھیرے میں بھی بہ آسانی کرنے تھے الگرز اللہ نے بنی اسرائیل پر بے شمار انام اکرام نازل فرمائے انہی میں سے ایک انام من و سلوہ تھا جس میں جنت سے دو قسم کے کھانے اترتے تھے ان کھانوں میں ایک من تھا جو ایک شبنمی گون تھا جس گزائی کا شہد جیسا تھا یہ گون وہاں کے پیر پودوں کے پتوں پر جمع ہو جاتا تھا اور بنی اسرائیل روز صبح صویرے اس کو جمع کر کے کھا لیتے من ہر شخص کے لیے تقریباً چار کلو اترتی تھی جو شخص اس وقت سویا رہتا تھا وہ اس خوراک سے محروم رہتا تھا سلوہ ایک قسم کا پرندہ تھا جسے بٹیر بھی کہتے ہیں جب شام کے وقت جنوب سے ہوایں چلتی تو یہ پرندے اڑتے ہوئے بنی اسرائیل کے خیموں کے باہر آ کر بیٹھ جاتے جن کو بنی اسرائیل بہ آسانی پکڑ لیتے اور بھون کر کھا لیتے منو سلوہ ایک ایسی گزہ تھی جو بہ آسانی حضم ہو جائے کرتی تھی اور رنگ و بو زائقہ میں اپنی مثال آپ تھی منو سلوہ کے علاوہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کا یہ بھی کرم ہوا کہ ان کے بال اور ناخن بڑھتے نہیں تھے اور ان کے کپڑے بھی نہیں پھڑتے تھے یہاں تک کہ جو بچہ پیدا ہوتا اس کے جسم پر قدرتی کپڑے ہوتے جو بچوں کے بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے ہو جاتے اس طرح اللہ نے منو سلوہ اور بارہ چشموں کے ذریعے بنی اسرائیل کی زندگی کو بہت آسان کر دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ بنی اسرائیل روزانہ منو سلوہ کھا لیا کریں اور اگلے روز کے لیے ہرگز جمعنا کیا کریں کہ جو رب تمہاری آج کی خوراک کا بندوبست کر سکتا ہے وہ کل کے لیے بھی بہترین بندوبست رکھتا ہے اس کے برعکس بنی اسرائیل میں موجود بعض لوگ جن کا توقل نہائید کمزور تھا ان کو لگنے لگا کہ اگر کسی دن منو سلوہ نہ اترا تو اس چٹیل میدان میں ہم بھوکے مر جائیں گے چنانچہ انہوں نے منو سلوہ میں سے اگلے روز کے لیے کچھ چھپا کر رکھ لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کے باعث اللہ کا ایک ایسا عذاب نازل ہوا کہ جو کچھ انہوں نے کل کے لیے جمع کر رکھا تھا وہ ساری خوراک خراب ہو گئی اور آئندہ کے لیے منو سلوہ کا اترنا بھی بند ہو گیا ان کے اس فیل کی نحوست کی وجہ سے خوراک کا خراب ہونا شروع ہوا جی ہاں احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر بنی اسرائیل اس وقت یہ فیل سر انجام نہ دیتے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی نہ کرتے اور یہ نافرمانی کرتے ہوئے منو سلوہ جمع نہ کرتے تو کبھی خوراک اور گوشت خراب نہ ہوتا یعنی بنی اسرائیل سے پہلے کبھی گوشت اور خوراک خراب نہ ہوئے تھے منو سلوہ کے آسمان سے اترنے کا ذکر اسلام کے علاوہ بھی تقریباً تمام دیگر مذہب میں ملتا ہے یہ تھی ایک ایسی قوم کی عبرتناک کہانی جس نے اللہ کی نعمتوں کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا لیکن پھر بھی اللہ پر توقل نہ کیا اور خوراک کو اگلے دن کے لیے جمع کرنا شروع کر دیا جس کی نحوست سے زمین پر خوراک کے خراب ہونے کی ابتدا ہوئی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ شکریہ